ملہ ٹائمز میں خوش آمدید لبنان میں گراؤنڈ آپریشن شروع کرنا اسرائیل کو مہنگا پڑ رہا ہے زمینی لڑائی میں لگتار اسرائیلی سینہ کی ہلاکت ہو رہی ہے اسرائیلی سینہ زخمی ہو رہے ہیں ابھی تازہ ترین خبر یہ سامنے آئی ہے کہ چار سے زیادہ اسرائیلی سینہ کی ہلاکت ہو گئی ہے اور بیس سے زیادہ شدید زخمی ہے لبنان میں حزباللہ نے اپنی آرمی کو میدان سے باہر کر دیا ہے ہٹا دیا ہے اکیلے اسرائیلی سینہ وہاں گھوم رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے حزباللہ کے ٹھیکانوں پر حملہ کرنے کی اس کو ڈھوڑنے کی اس بیچ حزباللہ کی جو آرمی ہیں حزباللہ کے جو لڑاکیں ہیں اسرائیلی سینہ کو جال میں فسا رہے ہیں اور ایک ایک کر کے مار رہے ہیں اس وقت ایک ایسی خبر سامنے آئی جب حزباللہ کے لڑاکوں نے ایک بلڈنگ میں اسرائیلی سینہ کو بلایا اسرائیلی سینہ کو ایسا لگا کہ یہ حضب اللہ کا ہیٹ کوارٹر ہے یہاں حضب اللہ کے لڑاکے چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں اور جیسے حضب اللہ کے لڑاکے اس بلڈنگ میں جاتے ہیں پوری بلڈنگ کو اڑا دیاتا ہے اور اس طرح چار اسرائیلی سینہ کی حلاکت کی فوری طور پر خبر سامنے آگئی بھی اس سے زیادہ شدید زخمی ہیں اور ان کے بچنے کے بھی خبر سامنے نہیں آئی ہے یہ ریپورٹ اسرائیل کے خبرات اور اسرائیلی میڈیا میں ہی سامنے آئی ہے اس کے علاوہ اور زیادہ اسرائیلی سینہ میں ڈر اور خوف بڑھ گیا ہے کیونکہ بیروت سے سٹا ہوا لبنان کا جو ایڈیا ہے وہاں اسرائیل نے گراؤنڈ آپریشن شروع کر دیا ہے اسرائیل کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں ہم حضب اللہ کے لڑاکوں پر قابو پا سکتے ہیں ان کو مار سکتے ہیں لیکن ایسا لگ نہیں رہا ہے جو ایکسپرٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوہزار چھے میں بھی اسی طرح ہوا تھا کیونکہ غزہ پٹی کی صورتحال سے لبنان کی جو زمینی سچائی ہے وہ مختلف ہے یہاں پچیز سے زیادہ گاؤں کو اسرائیل نے خالی کرنے کا بھی حکم دیا ہے لیکن گاؤں والوں نے خالی کرنے سے انکار کر دیا ہے زیادہ تر وہ وہیں پر رہ رہے ہیں پہاڑی ایڈیا ہے اس کے علاوہ حضب اللہ نے مضبوط گھر بنا رکھی ہے حضب اللہ لبنان کی سیاست میں ایکٹیو ہے سماجی طور پر سرگرم ہے اور پھر ایک لاکھ سے زیادہ حضب اللہ کے لڑاکے پائے جاتے ہیں حضب اللہ نے وہاں بھی غار بنا رکھا ہے سرنگے بنا رکھی ہے لمبی چوڑی کھدائی کر رکھی ہے زیر زمین حضب اللہ کا پورا سسٹم موجود ہے اس لئے دوہزار چھے میں جس طرح تیتیس روز تک چلنے والی جنگ میں اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور آخر کار اسرائیل کو ہار ماننی پڑی تھی یا اسی طرح دوہزار میں اسرائیل کو ہار ماننا پڑا تھا اور اسرائیل کو اپنی سینہ کے ساتھ باہر نکلنا پڑا تھا لبنان کا کنٹرول حضب اللہ نے حاصل کر لیا تھا اسی طرح اس مرتبہ بھی لگ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے طرف سے بار بار صفائی دی جا رہی ہے امریکہ بھی صفائی پیش کر رہا ہے کہ لبنان میں اسرائیل کا جو گراؤنڈ آپریشن ہے اسرائیل کی جو زمینی لڑائی ہے وہ محدود ہے پہلے کی طرح نہیں ہے چند علاقوں تک محدود ہے اور جلد ہی مہینوں میں نہیں بلکہ ہفتوں اور دنوں میں اسرائیلی سینہ واپس لوٹ آئے گی اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف دن دن تک اسرائیل کی کاروائی موجود رہے گی کیونکہ خود اسرائیل کی سینہ میں ڈر ہے خوف فیدر نورت اسرائیل کا جو ایریا ہے وہاں لگاتار لبنان کی طرف سے حملہ جاری ہے راکٹ لانچ کے جارہے ہیں ابھی تازہ ترین قدس نیوز نیٹورک کی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ پچاس سے زیادہ صبح میں راکٹ لانچ کیا ہے لبنان سے حزباللہ نے پوریت العبیب میں کوہرام بچ گیا رات ایران نے حملہ کر کے ہنگامہ اور کوہرام مچا دیا تھا صبح کو لبنان سے حزباللہ نے ہنگامہ کر دیا اور ہر طرف افرا تفریح ہے اس کے علاوہ موساد کا جو ہیٹ کوارٹر ہے اس پر بھی حملہ کیا ہے سینن کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس نے اور دنیا میں ہنگامہ برپا کر دیا ہے کہ اسرائیل نے موساد کا ہیٹ کوارٹر شہری علاقے میں بنا رکھا ہے کہ ایسا ایریا جہاں سیویلینز ہے جہاں آبادی رہتی ہے جہاں عام شہری رہتے ہیں وہاں اسرائیل نے موساد کا ہیٹ کوارٹر بنا رکھا ہے یہ صاف بتا رہا ہے کہ اسرائیل کو ڈر ہے خوف حضب اللہ کے حملے کا حماس کے حملے کا ایران کے حملے کا اور اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے اسرائیل نے موساد کے ہیٹ کوارٹر سیویلینز کے درمیان میں بنا رکھا ہے کہ اگر سیویلینز پر حملہ کوئی نہ کرے گا کیونکہ کوئی بھی حملہ کرتا ہے تو ہیٹ کوارٹر پر حملہ کرتا ہے سیویلینز پر حملہ نہیں کرتا ہے اور اگر حملہ ہوا تو سیویلینز کے آرمے شہریوں کے آرمے وہ بد سکے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکے تو سینن کے ریپورٹ سامنے آئے ہیں اور پوری دنیا تنقید کر رہی اسرائیل پر کہ جب اسرائیل کو پتا ہے کہ موساد پر حملہ ہوگا موساد پوری دنیا کے لئے مجرم ہے پوری دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کا موساد نے قتل کیا ہے پھر اس نے عام لوگوں کی زندگی کو خطرے میں کیوں ڈال رکھا ہے عام اسرائیلیوں کے بیچ میں اس نے اپنا ہیٹ کوارٹر کیوں بنا رکھا ہے اس کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگی خطرے میں ہیں عام لوگوں کی زندگی رسک پر ہے اور ذمہ دار اس کے لئے اسرائیل ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب لبنان سے حضب اللہ نے بھی راکٹ لانچ کیا میزائل داغا اور وہ موساد کے ہیٹ کوارٹر تک پہنچ گیا تو اس پر دنیا میں اور زیادہ ہنگامہ برپا ہو گیا ہے اسرائیل کی تنقید کی جا رہی ہے تو راکٹ لانچ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے کل بھی لبنان سے حضب اللہ نے سو سے زیادہ راکٹ لانچ کیا تھا اور اسرائیل میں کوہرام مش گیا تھا اور ادھر اب لبنان میں جو اسرائیلی سینہ ہیں وہ خود ہلاک ہو رہی ہے ماری جا رہی ہے اور دونوں طرف غزہ پٹی میں بھی اسرائیلی سینہ لگتار پھنسی ہوئی ہے ادھر لبنان میں بھی اسرائیلی سینہ پھنسی ہوئی ہے اور جو گراؤنڈ آپریشن ہے جو زمینی لڑائی ہے اس میں نہ تو غزہ پٹی میں اسرائیلی سینہ کامیاب ہو سکی ہے نہ لبنان میں کامیاب ہوتی دکھ رہی ہے دونوں جگہ ہمیشہ سہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اسرائیل کے پاس بس اتنی قوت ہے کہ وہ ائر اسٹرائک کے ذریعے عام لوگوں کو مارنے کا کام کرتا ہے جہاز میں ڈرون میں تیارے میں اسرائیل بم بھرتا ہے جو امریکہ سے اسے ملتا ہے اور جا کر کے کسی بلڈنگ پر کسی کیم پر امریکہ گرانے کا کام کرتا ہے گراؤنڈ آپریشن میں زمینی لڑائی میں جو ازرائیلی آرمی ہیں وہ دنیا کی بزدل آرمی ثابت ہو چکی ہے خود غزہ پٹی میں پانچ ہزار سے زیادہ اس کی سینہ ماری جا چکی ہے دس ہزار سے زیادہ شدید زخمی ہے اور زمینی لڑائی لڑنے کو ازرائیلی سینہ جلدی سے تیار نہیں ہوتی ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی آردھک سہائتہ کیجئے یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے آپ ہمیں دیکھیں سنیں پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف سو روپے سے مدد کریں ڈیٹیلز ڈسکرپچن میں موجود ہیں